اسلام علیکم ہواتینوں حضرات میں ہوں مرزا عثمان بیک ایک نئی آخری رامگاہ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی حدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آج جن شخصیت سے آپ کا تعرف کروائیں گے وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور اداکار چوکلٹی ہیرو جنہیں لیڈی کلر بھی کہا جاتا ہے وحید مراد ہیں آج وحید مراد صاحب کی چالیسویں برسی منائی جا رہی ہے آپ دو اکتوبر انیس سو اٹھتیس کو کراچی میں پیدا ہوئے کچھ جگہوں پر سیالکورٹ بھی درج ہے اس کی وجہ غالباً آپ کے والد جو پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور ڈسٹیبیوٹر تھے نصار مراد ان کا ابائی تعلق سیالکورٹ سے تھا اگر آپ گوگل سرچ کرتے ہیں ویکی پیڈیا پہ یا ایک دو کتابوں میں سیالکورٹ بھی درج ہے آپ کی سکولنگ کالیج یونیورسٹی ساری جو تھی وحید مراد صاحب کی وہ کراچی میں ہوئی آپ انیس سو ساٹھ اور سکتر کی دہائی کے مقبول ترین اداکار تھے آپ کا ہیر سٹائل خاص طور پر نوجوانوں میں بے حد مقبول و معروف ہوا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں برسگیر پاکوہین میں جو سب سے زیادہ ہیر سٹائل مقبول تھا وہ دلیب کمار صاحب کا تھا اگر ان کو کسی نے ٹکر دیکھ آ جائے یا الفاظ کا چناو بہتر کیا جائے تو اس مقابلے میں اس کے بعد اگر کسی کا ہیر کٹ اتنا مقبول و معروف ہوا تو وہ وحید مراد تھے آپ کی ڈائی لوگ دلیوریز آپ کا سٹائل آپ کی لک آپ کا تلفز ہر چیز کمال تھے آپ کو جس کی وجہ سے لیڈی کلر چوکلٹی ہیرو بھی کہا جاتا تھا آپ نے لا تداد فلموں میں کام کیا ایک اندازے کے مطابق آپ نے 124 یا 126 فلموں میں کردار ادا کیا آپ کی زیادہ تر فلمیں جو تھی وہ اردو میں تھی آپ کے کیونکہ جیسے میں نے پہلے سٹارٹنگ میں بتایا آپ کے والد فلمی ڈسٹریبیوٹر تھے تو ان کی خواہش تھی کہ آپ بھی فلمیں بنائیں تو آپ نے بھی اپنے جو فنی زندگی کا آغاز تھا وہ بطور خدایت کار کیا آپ نے دو فلمیں انسان بدلتا ہے اور جب سے دیکھا ہے تمہیں وغیرہ پروڈیوز کی اگر اداکاری کی بات کی جائے تو بطور اداکار آپ کی پہلی فلم اولاد تھی اولاد، دامن، ہیرہ اور پتھر وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں پھر ارمان مووی اپنے زمانے کی سپر ڈوپر ہیٹ تھی جس کے گانے بھی بہت مقبول و معروف ہوئے وحید مراد کے متعلق بے شمار باتیں مشہور ہیں ایک دفعہ آپ کی بیٹی آلیا مراد کا بیان ہے کہ جب وہ ان کو سکول سے لینے جاتے اکثر جاتے تھے تو سکول والوں کو نوٹفکیشن جاری کرنا پڑا اور ریکویسٹ کرنی پڑی وحید مراد صاحب سے کہ آپ کائنڈی اپنے بچوں کو سکول لینے نہ آئے جس کی ویسے کیونکہ اکثر جب بھی کراچی کی سڑکیں اور لہور کی مارکٹیں خاص طور پر وہ اکثر بلوک ہو جاتی تھی لوگ انٹرویوز لینے کے لیے اور باقی چیزیں بھی اور آپ اس زمانے کے پڑے لکھے نوجوان ادہ احتار تھے اگر آپ کی ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو آپ نے ایم اے انگلیش کا رکھا تھا آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ کراچی اور لہور کی شاید ہی کوئی لائبریری ہو جہاں سے آپ نے بک جو ایشو نہ کروائی ہو اگر آپ کی بیگم سلمہ مراد کا ایک جگہ پر بیان ہے کہ اگر آپ ادھاکار نہ ہوتے تو آپ ایک بہترین کرکٹر ہوتے آپ کے بیٹے آدل مراد کا بھی یہی بیان ملتا جلتا ملتا ہے آپ پچھلے مائیں آپ کی بیگم سلمہ مراد کا اکتوبر میں دوہزار تیس میں انتقال ہو گیا کہ آخری ارامگاہ جو ہے وہ کراچی میں ہے وحید مراد صاحب کی جو آخری ارامگاہ ہے وہ لہور میں ہے تو آج جو وحید مراد صاحب کی ہم لوگ چالیسویں برسی میں آ رہے ہیں تو اس کے خصوصی ریکارڈنگ آ رہے ہیں تو اس کے لئے میں وحید مراد سے جو دلچسپ معلومات ہیں وہ آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کروں گا پاکستان کے سابق صدر آسیف علی زرداری پپلز پارٹی کے چیئرمن جو بلاول بٹے ہیں ان کے والد آسیف علی زرداری نے چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر وحید مراد صاحب کا کردار نبایا تھا سالگیرہ فلم میں چھوٹے ہوتے اسی طرح پشتو فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام بدر منیر صاحب جنہوں نے غالباً سات سو سے زائد فلموں میں کام کیا وہ آپ کے ذاتی ملازم تھے کراچی میں ایک روڈ آپ کے نام پر وحید مراد روڈ سے مشہور ہے اور آپ کی وہ جیسے میں نے بات کی تو آپ جب یہ زندگی کا حصہ ہے جہاں اروج ہے تو اس کے ساتھ ساتھ زوال بھی ہے تو آپ انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائی کے مقبول ترین ادھاکاروں میں شمار ہوتا تھا ایون کے فلم دیکھنے کے لیے جو جانے والے شائکین تھے مدا تھے وہ آپ کے بغیر پاکستان فلم انڈسٹری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اگر انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائی میں وہ سینماس جا رہے ہیں تو وحید مراد کے بغیر پھر ٹرینڈ چینج ہوا آپ کہلیں کہ اردو فلموں سے پنجابی میں کنورٹ ہوئی آپ نے پنجابی فلموں میں بھی کام کیا لیکن آہستہ آہستہ کہہ لیں کہ آپ کے رولز کم ہونا شروع ہوئے یا اور بھی کئی وجہات کی بنا پر آپ کا ایک 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 چیڈنٹ بھی ہوا اور کئی جو معروف ادھاکارہ ہیں انہوں نے آپ سے کام کرنے سے انکار کر دیا جس کی بنا پر آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے آپ کی موت کے بھی بے شمار واقعہ مشہور ہیں معروف ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ویوز کی ہاتھت چاند انسان مطلب یہ پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ کی قبر کی کہ جی بے انتہا گندگی ہے اور یہ وہ فلانا تو قبر تو میں ایک سر جو اپنی ویڈیوز میں بھی بات کرتا ہوں کہ تو آپ کے ایڈگیٹ چاروں طرف مٹی ہی ہوتی ہے اگر آپ دستی نہیں جائیں گے تو وہ قبر کے اوپر گھاس وغیرہ اگنی ہی اگنی ہے وہ کوئی بھی ہو اور آپ قبر ماربل کی بنا دیں مٹی کی بنا دیں تو وہ اس کا جو اس کے اوپر گرد و گبار ہے وہ آنا ہی آنا ہے قبر کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے جیسے میں نے موت کا ذکر کیا آپ کی وہ اس کے اوپر بھی کئی قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ شاید آپ نے خودکشی کی یا کچھ بھی لیکن کیونکہ آپ ایک کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہارڈ اٹیک ہوا تھا اور جتنی بھی زیادہ تر آپ کو کراچی میں آپ کو ہارڈ اٹیک ہوا اور وہیں پہ آپ انتقال کر گئے تھے لیکن آپ کو لہور لایا گیا اور آپ کے والد نصار مراد کی آہری رامگا کے قدموں والی سائٹ پہ وحید مراد صاحب کو تتفین کی گئی اگر آپ کی چند اور فلموں کی بات کی جائے تو اس میں ارمان کنیز جان آرزو انجمن دراہا جہاں تم وہاں ہم جب جب پھول کھلے تم سلامت رہو دیور بابی شمع اور پنجابی فلموں کی اگر بات کی جائے تو مستانہ ماہی انوکھا داج جوگی وغیرہ خاص طور پر قابل زکر ہیں مستانہ ماہی سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب مستانہ ماہی آپ کی غالباً پہلی پنجابی فلم تھی کہ جب آپ نے پنجابی فلم جسٹی میں قدم رکھا تو آپ کی یہ پہلی مووی تھی تو جب یہ لگی ہے سینماز میں تو آپ دیکھنے گئے تو ایک دم وہ چن 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 کی آواز ہی تو وہ پنجاب کا ایک تہذیب کا کہہ لیں یا کچھ بھی کلچر کا اس وقت کا حصہ تھا کہ جب کسی کو کوئی گانا یا کوئی چیز بہت پسند آتی تھی تو وہ چونیاں پھینکتے تھے تو وہ جو سارا فلور تھا نیچے وہ سارا بھر گیا اور وحید مراہ صاحب رو رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تے ہوشی کے اگر وحید مراہ صاحب گانوں کی بات کی جائے تو ایشیا کا سوپر ڈوپر گانا جو آج بھی شمار کیا جاتا ہے اگر دس بڑے گانوں میں تو وہ کوکوکورینا میرے حیالوں پہ چھائی تھی بے حد مقبول و معروف ہوا اسی طرح اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم بے حد مقبول ہوا جس گھر میں ہو ایسی بابی مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو اور مستانہ ماہی کا میڈم کا گایا ہوا گیت سیونی میرا ماہی میرے باگ جگاون آ گیا بے حد مقبول و معروف تھا اس کے علاوہ آپ کا ایک گانہ جو درد ملا اپنوں سے ملا گیروں سے کیا شکوا کریں وغیرہ بے حد مقبول و معروف ہوا وحید مراہ صاحب تئیس نومبر انیس سو تراسی کو کراچی میں انتقال کر گئے آپ کی آہری ارامگا گلبرک والے قبرستان میں واقعہ ہے جی ناظرین امید کرتے ہیں آج کا پروگرم آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اپنے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے لہور میں مجود دوسری اہم شخصیات کی قبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی تفصیل آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اپنے میرزبان مرزا عثمان بیک کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان